بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل خیریت کے ساتھ ہوں گے ویکنڈ سپیشل میں آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ چٹکھارے دار کباب کی ہے جن کو میں بیف کے ساتھ بنا رہی ہوں یہ کباب آپ مٹن یا چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں ان کو سرب کریں گے ییلو رائس کے ساتھ اس ویڈیو میں میں ییلو رائس کی ریسپی بھی ساتھ شامل کر رہی ہوں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا لڑ سب سے پہلے آپ کو مل سکے ایک بڑا پیاس رف چوب کیا ہوا ہے چار سے پانچ سبس مرچے لے لینی ہے اور چوپر میں ان کو تھوڑا سا گائن کر لینا کہ باریک ہو جائے ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں پیازوں مرچیں باریک ہو گئی ہیں اب اس میں شامل کرنا لیس ار ندر کا پیسٹ ایک چائے کا چمچ لیس ار ندر کے پیسٹ کو بنا کے سٹور کرنے کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بھی ہے چینل کی اوپر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آدھا کلو بیف کا کیمہ شامل کر رہی ہوں میں اس میں ڈبل روٹی کے دو سلائس چورا کر کے شامل کر دیا ہیں مسالے دیکھ لیجئے کٹیوی لال مرچ ہے میرے پاس زیرہ پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر ہے گرم مسالہ پاورڈر ہے لال مرچ کا پاورڈر ہے چاٹ مسالہ پاورڈر ہے اور کالی مرچ کا پاورڈر ہے ایک ایک چائے کا چمچ ہلدی چھتھائی چائے کا چمچ لے لینا ہے اور نمک ہسبے ذائقہ یہ سارے مسالے شامل کر دیں گے اس کے بعد چاپر کو چلائیں گے سارے جات چی طرح سے مکس ہو جائیں آپس میں اور کیمہ باریک ہو جائیں ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا حلاج لائے لیں گے اب مزید اس میں شامل کر دی ہے تیل ایک کھانے کا چمچ لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ سبس دھنیا باریک کٹاوہ ایک انڈا پھر سے چاپر کو چلائیں گے سارے جات چی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب اس کیمے کو ایک پیالے میں نکال لینا ہے اور نکال کے اس کو تھک کے فریچ میں رکھنا ہے اور پندہ سے بیس منٹ کے اس کو ریسٹ دینا ہے ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا تیل لگائیں گے اور کبابوں کو شیپ کر لیں گے زیادہ بڑے سائز کے کباب نہیں بنانے ہیں سارے کبابوں کو شیپ کر لیا ہے اس کے بعد ان کو گرم تیل میں اور درمیانی آنچ کے اوپر ڈیپ فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ تک ان کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو کچن ٹاول پر نکال لیں گے چاول تیار کر لیتے ہیں دو سے تین کھانے کے چمچ تیل کے ڈال لیں ہیں درمیانی آنچ کے اوپر میں نے پین رکھا ہے سابود سفید زیرہ ایک چائے کا چمچ ڈال دیا ہے ساتھ ہی چکن سٹراؤ کا ایک کیوپ ڈال دیا ہے نمک حسبے ذائقہ شامل کرنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس میں تاکہ چکن سٹراؤ کا کیوپ گل جائے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے ایک پیالی باسمتی چاول بھگو کے رکھ دیئے تھے ایک چھٹکے زردہ رنگ کی ڈال لیے اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دو پیالی پانی کی شامل کر رہی ہوں میں اس میں پانی میں اُبال آجے تو بھیگے وے چاول اس میں شامل کر دینے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چاول اور پانی کا لیول برابر ہو جائے تو اس کو ڈھک کے دھیمی آنچ کے اوپر دس سے بارہ منٹ کا دم لگائیں گے بارہ منٹ ہو چکے ہیں چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں چاول تیار ہو چکے ہیں ایک پیالے میں فرائی کیاوے کباب لے لیں گے ساتھ ہی اس میں کچھ پٹیٹو ویجیز شامل کریں گے پٹیٹو ویجیز کی ریسیپی بھی چینل کے اوپر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر کے کتلے، کھیرے کے کتلے اور پیاس کے لچھے شامل کریں گے اس کے بعد اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ چھڑکیں گے چاٹ مسالے کی ریسیپی بھی چینل کی اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں لیمون کا راست ڈال لیں گے اور اب ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سرونگ پلیٹ لے لیے سب سے پہلے ہم اس میں چاول ڈال لیتے ہیں اس کے بعد ان چاولوں کو گانش کر لیں گے کبابوں سلاد اور ویڈیز کے ساتھ چٹکارے دار بیف کے کباب یلو رائز کے ساتھ ڈیڈی ٹو سرو ہیں کیسی لگی آپ کو آج کی ریسیپی فیڈ بیک زور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا مزید جھٹ پٹ بن جانے والی مزیدہ ریسیپی جاننے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے اللہ پاک آپ کے دلوں کو گھروں کو دسترخانوں کو ہمیشہ آباد رکھے فی امان اللہ